بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرینی کرام جس طرح ہمارا یہ وجود اگر کسی عارض کا شکار نہ ہو تو ہمارے اپنے لئے سکون کا باعث ہے اور اگر اسے کوئی مرض لاحق ہو جائے تو یقیناً یہ ہمیں دن ہو یا رات نہ ہمارے نید ہماری رہتی ہے نہ ہمارا سکون ہمارا رہتا ہے کچھ عمراض ایسے ہیں جو تو انسان کے لئے انتہائی پرشانی کا شکار بنا دیتے ہیں جن میں مرگی کا مرض اسی طرح درد شکی کا یا شدت بخار انسان کو انتہائی پرشانی کا شکار کرتا ہے یہ تینوں امراض بڑے عام ہیں اور اکثر ہمارے ہاں لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں ان تینوں امراض کے لئے آج جو آپ کے سامنے وظیفہ پیش کر رہا ہوں اگر اس پر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ مکمل آفاقہ ہوگا قرآن حقیم کی سورہ ہے سورہ علیف لامیم السجدہ اس کو سورہ سجدہ بھی کہا جاتا ہے سورہ علیف لامیم تنزیل بھی کہا گیا یہ قرآن حقیم کی بتیسمی سورہ ہے اور یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے اس سورہ کو لکھ کر اگر آپ مریض کے گلے میں ڈال دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے مرگی کے مرض سے درد شکی کا سے اور بخار کے مرض سے انشاءاللہ کامل نجات اتا فرمائیں گے اور اسے آفاقہ نصیب ہوگا مزید رانمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ